چھاپے مارنا ستانا لوکوں کو تنگ کرنا درانا یہ کام ان کا چل رہا ہے جو گریبوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ خود ہی ختم ہوتے ہیں تو اسی لئے بی جے پی کے لوگ آج گریبوں کو ختم کر رہے ہیں اور امیر لوکوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں مائلہوں کو سپورٹ کرنے میں مائلہوں کو ریزرویشن دینے کا اگر ان کے پاس اچھا شکتی ہے تو آج ہی وہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن وہ ان کو صرف لوکوں کو بتانا ہے کام کرنا نہیں ہے لوکوں کو صرف برمیت رکھ کے ارے مودی جی کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہمارے لئے یہ بولتے بولتے دوہزار چوبیس کا الیکشن نکل جانا اور ووٹ لینے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں کتنا جھوٹ بولنا ہے سب بول دیتے ہیں جیسا کی پہلے ہی بولے جملہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں شہاں جی یہ سب جملے ہیں وہ تو جب وہ جملہ ہو سکتا ہے تو مائلہ آرکھن بھی ایک جملہ ہی ہے ہاتھی کے دات کھانے کے ایک ہوتے ہیں اور دکھانے ایک ہوتے ہیں ایسا ہی ہے یہ لوگ بیجے پی کے لوگ لیکن آپ ان کو دوہزار چوبیس میں سبق سکھانا ہی ہوگا بیجے پی کے لوگ اس سمیدان کو ختم کر کے دوسرا سمیدان لانا چاہتے ہیں اگر آپ اس لڑائی میں ہاریں گے تو سمیدان اور لوگ پنتر اس دیش میں بچے گا نہیں اگر اس کو بچانا ہے تو آپ کو لڑنا ہوگا میں دنیواد دیتا ہوں وہ سبھی ایک منج پر آ کر سبھی نے ایک ہو کر جو کام کر رہے ہیں اسی لئے بڑے مجھے بہت خوشی ہو گئی ہے اور میں چھتیس گڑ میں جو آیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں سارے کارکرم اچھے طریقے سے بوپیش بھگیل کی سرکار چلا رہی ہے اور اس کا بینیفیٹ آپ کو مل رہا ہے مل رہا ہے نہیں ارے جڑا جوڑ سے بول رہو مل رہا ہے تو بولو نہیں ہے تو نہیں بولو مل رہا ہے تو یہ یاد رکھیے جب مل رہا ہے تو اس کو یاد رکھ کے آگے آپ کو قدم بڑھانا ہے ایک بات میں کہوں گا ایک دکت گھٹنا آج ہو گئی ہے اسی لئے میں بہت ہی دکھیت ہوں کیونکہ میرے ایک جانے مانے سینئر اگریکلچر میں بہت ہی ریسرچ کر کے ایک گرین ریولیوشن جو اس دیش میں لائے اندرہ گانزی جی کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا اور میں جب اگریکلچر انورسٹی کا ایک میمبر تھا میری اگریکلچر انورسٹی کا بنایا گیا اور اگریکلچر انورسٹی کا میمبر بنتے ہی مجھے سارے بھارت میں اگریکلچر انورسٹی کو اگریکلچر انورسٹی کے وہ پورا ہیڈ تھے کام بہت اچھا کرا اور ان کا ہندوستان میں ہی نہیں سارے دنیا میں ان کا نام ہوا تھا اسی لئے میں ان کو یاد کرتا ہوں اور یہ کہوں گا یہ گلت نہیں ہوگا کہ وہ ایک father of the green revolution of India جس کی تاریف اندرا گاندی جی نے کی جس کی تاریف راجو گاندی جی نے کیا منمون سنگج نے کیا سبھی نے کیا یہاں تک کہ وہ راج سبا کے میمبر بھی ہمارے طرف سے تھے گورنر سے نومینیٹڈ تھے پریسیڈنٹ آف انڈیا سے نومینیٹڈ تھے بہت ہی اچھے بیکتی اور دیش کے کسانوں کے لیے بہت کچھ یوگدان انہوں نے دیا اسی لئے میں ان کا ان کو یاد کرتا ہوں ان کی عمر تھی نائنٹی ایٹ تو ایک بہت ہی کابل آدمی کو ہم نے کھویا ہے آج چھتیس گیٹ میں یہ جو بولودہ بادار یہاں پر کم سے کم آج کے دن دو ہزار تین سو کروڑ کی سکھی میں لاغو ہو گئی اور اس سے پہلے بھی جو بھومی پوزن ہم نے کی تھی اس کا بھی دو سو ساٹس کروڑ یہاں پر سب کو دیا گیا یعنی یہ کارکرم دیئے گئے اور ایسا کارکرم شاید کسی راج میں بھی نہیں ہوگا اور ایسا کارکرم میں کہوں گا پاندرہ سال میں رمان سنگھ تو دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے پاندرہ سال تھے ہم کو ملے صرف پانچ سال جو پانچ سال میں اتنا سب کچھ ہم کرتے ہیں کسانوں کے لئے کسان مزدوروں کے لئے ستریوں کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے ہم جب کر رہے ہیں یہ دیکھ کر بھی شاید بی جے پی والے حیران ہوں گے اور میں سنا آج رائیپور میں نڈا صاحب بھی آئے ہیں اور امید شاہ صاحب بھی آئے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کی اس جو بولو دا بازار میں کیا چل رہا ہے یہ سب حساب رکھتے ہیں ہمارے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے سی ایڈی تو رہتے ہی ہیں صاحب یہ لوگ بولے اتنے لوگ آئے تھے اتنے لوگ ان کو ملا یہ سب چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ اتنے لوگ جوز کے ساتھ کانگریس پارٹی کے پیچھے ہو ساتھ ہو اور بغیل صاحب کے ساتھ آپ سبھی لوگ کام کر رہے ہیں اور کانگریس کے پورے منسٹر ایک ہو کر کر رہے ہیں اور جب ایک ہو کر جب کام کرتے ہیں تو تم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا جب ایک لکڑی رہتی ہے کوئی بھی توڑ سکتا ہے لیکن دس لکڑیاں ملا کے اگر اس کو توڑنے کے لئے کہو کبھی توڑتا نہیں ایسا آج سب مل کے آپ نے جو کام کیا یہ بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا اور وہ بھی ہمارے مزدوروں کے لئے جب ہماری سرکار تھی ہم نے انیک سکیم سینٹرل گورنمنٹ میں لائے تھے اور جتنے بھی سکیم سے پراؤڈنٹ فنڈ کا ہو یہ سائسی کا ہو اور جو مزدوروں کو ملنے کا حق تھا اس کو پوری دینے کی ہم نے کوشش کی لیکن یہ سرکار آنے کے بعد مزدوروں کے جو خانون تھے ان کو کمزور کیا کسانوں کے خانون کو کمزور کیا سب ہی کو کمزور کرتے چلے گئے صرف امیروں کے لئے جو کانون بننا اس کو بناتے گئے ان کو جو فائدہ دینا وہ دیتے گئے لیکن گریبوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اگر کوئی سوچا ہے وہ کانگریس پارٹی کے لوگ سوچے ہیں اور کانگریس کے نیتہ لوگ سوچے ہیں اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ گریب کو جو بھی مدد کرتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے ایک بات کہتا ہوں میں ایک شہر کہتا ہوں اتیاس میں سممان وہی پاتے ہیں اتیاس میں سممان وہی پاتے ہیں جو گریبوں کے لئے لڑتے ہیں جو گریبوں کے لئے لڑتے ہیں اور اتیاس انہیں معاف نہیں کرتا جو گریبوں سے لڑتے ہیں جو گریبوں کے لئے لڑتے ہیں وہ تو اتیاس بناتے ہیں لیکن جو گریبوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ خود ہی ختم ہوتے ہیں تو اسی لئے بی جے پی کے لوگ آج گریبوں کو ختم کر رہے ہیں اور امیر لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور صرف میں یہ کہوں گا پانچ پرسنٹ لوگوں کے پاس اس دیش کی باسٹ پرسنٹ سمپتی ہے پانچ پرسنٹ لوگوں کے پاس باسٹ پرسنٹ سمپتی ہے اور پچاس پرسنٹ پچاس پرسنٹ لوگوں کے پاس صرف تین پرسنٹ سمپتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے یہ گریب اور امیر کی کھائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے ان کے زمانے میں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم گریبوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور سوائزہ ہی ہوا کہ جو محلاؤں کے لیے قانون جو پاس ہوا وہ ریزرویشن کا 33 پرسنٹ کا یہ کوئی نیا نہیں ہے راجو گاندی جی نے تو 73, 74 امینڈمنٹ لا کے پنچائے جلہ پنچائت میں محلاؤں کو ارکشن دیا اور آج ہمارے محلہ ادیکش ہے وہاں جلے میں ہے مونسپارٹی میں ہے میر میں ہے ہر جگہ ہے ارے یہ کام نے تو راجو گاندی پہلے ہی کر چکے ہیں اور آپ جب راجو گاندی محلاؤں کے لیے 33 پرسنٹ ریزرویشن بلکل کو ختم کیا ہے اس وقت یہ سب لاغو ہوگا یعنی 2034 میں لاغو ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو دو نظار 34 تک لے جانے کی سرورت نہیں یہ ابھی کر سکتے جو ہمارے پاس اتنے یمپیز ہیں وہ یمپیز کے ہزار پر کتنے نمبر ہے اس میں ون تھرڈ کرو اور ایلیکشن چناؤ 2024 میں لڑاؤ کیوں نہیں ہو سکتا لیکن ان کو صرف لوکوں کو بتانا ہے کام کرنا نہیں ہے لوکوں کو صرف برمیت رکھ کے ارے مہدی جی کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ بولتے بولتے 2024 کا ایلیکشن نکل جانا تو یہ ان کی منشاہ ہے لیکن ہم جو بھی کچھ کام کرتے دل سے کرتے ہیں راجو گاندی جی نے بھی کیا سونیا گاندی جی نے بھی کیا سب کچھ ہم نے اپنے لوکوں کو مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو اسی لیے بھائیو اور بھائینو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ مہدی جی مہلاؤں کو آرکشن آج نہیں دے رہے ہیں 2024 کو بھی نہیں دے رہے ہیں 2029 کو بھی نہیں دے رہے ہیں بولے ہیں 2034 کو یہ آئے گا تب تک وہ نہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے ہاں انہوں بھی نہیں رہیں گے ارے پہلے تو 2024 کا حساب ڈالو پھر بات میں دیکھیں گے یہ سب لوکوں کو بولنے کی بات ہے اور وٹ لینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کتنا جھوٹ بولنا ہے سب بول دیتے ہیں جیسا کی پہلے ہی بولے جملہ کہ دو کروڑ روپے سب کو دو کروڑ نوکریہ اس دیش میں میں ہر یوک کو دیتا ہوں انہوں نے کہا ارے دو ہزار ساری دو کروڑ نوکریہ ہر سال دینے والے اب تک دس کروڑ نوکریہ ملنا تھا پندرہ لاکھ روپے دینے والے ہر ایک کو اب تک ملنا تھا کسانوں کی دکنی آمدانی کرنے والے اب تک وہ ملنا تھا جب ان کو پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں شاہ جی یہ سب جملے ہیں وہ تو جب وہ جملہ ہو سکتا ہے تو مہیلہ آرکھن بھی ایک جملہ ہی ہے یہ بھی ایک جملہ ہے کیونکہ ان کو ان کے دماغ میں کیا ہے لوگ ہم جو بھی کر دیے ہیں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں بات میں جو بھی ہم ان کو پرامیز کرتے ہیں یا جو بھی ہم ان کو بات بتاتے ہیں وہ تھوڑے دن میں لوگ بھول جاتے ہیں پھر ہم کو ووٹ ملتے ہیں یہ ان کے دماغ میں لیکن آپ ان کو دو ہزار چوبیس میں سبک سکانا ہی ہوگا آپ سبھی لوگ مل کے ہاتھ کے نشانے کے اوپر اگر بھڑن دبائے تو یہ نہیں رہیں گے دو ہزار چوبیس میں اگر آپ محنت نہیں کریں گے صرف یہاں سن کے جائیں گے کارکرم لے کے جائیں گے بھگیل دیتے جائیں گے تم لیتے جائیں گے پھر ہم کو بھولیں گے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا نا نہیں ہوگا ہاں تو آپ سبھی ہاتھ کے نشان پہ ووڑ دیں گے ارے جوڑ سے بولو بھئی ہماری بھی محنت ہے دیں گے اسی لئے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ووڑ دینا ہے تو یہ جہاد پات وہ یہ دیکھ کے نہیں دینا ہمارے پاس کہا ہوا دیکھنا نہ جہاد نہ پات بٹن دباؤ ہاتھ پر کچھ اور کچھ نہیں دیکھنا اور جب بٹن آپ ہاتھ پہ دبائیں گے تبھی پھر سے کانگریس کی سرکار آئے گی اور منچ میں جو لوگ بیٹے ہیں پھر سے وہ آپ کے مندری بنیں گے بھائی اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج راحل جی سونیا جی پریانکا جی یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک اصولوں کے لئے کوشش کر رہے ہیں گریبوں کے ساتھ دینے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ دینا ہمارا فرض ہوتا ہے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک راحل گانڈی جی اکیلے چل پڑے ان کے ساتھ لاکھوں لوگ گریب مائلہ ہیں بچے ودیارتی جرنیلیسٹ یہ سب چلتے چلے گے کئی کے لئے ہوں آپ کے لئے ہمارے لئے دیش میں لوگتنتر کو بچانے کے لئے سمیدان کو بچانے کے لئے ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور بی جے پی کے لوگ اس سمیدان کو ختم کر کے دوسرا سمیدان لانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا 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 اپنے بیچاروں کو لوگوں میں چھوڑ دیتے ہیں پھر بات بات میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا مضبوط کرنا ہے یہ کہتے ہیں تو اسی لئے میں گریبوں سے بنانتی کرتا ہوں دلیتوں سے بنانتی کرتا ہوں ٹرائبل سے بنانتی کرتا ہوں پچڑے ہوئے لوگوں سے بنانتی کرتا ہوں اگر آپ اس لڑائی میں ہاریں گے تو سمیدان اور لوگ تنتر اس دیش میں بچے گا نہیں اگر اس کو بچانا ہے تو آپ کو لڑنا ہوگا راہول جی کے ساتھ دینا ہوگا کانگریس کے ساتھ دینا ہوگا یہی ہماری آواز ہے اور دوسری چیز ہم نے پارلمنٹ میں بھی یہ مدہ رکھا ہے کہ جتنے لوگ ہیں بیک ورڈ کلاس کے ان کو بھی ریزرویشن مائلہ آرکشن میں ملنا چاہیے ان کو بھی سبی لوگوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے یہ ہم لڑ رہے ہیں اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں وہ بی سی کی جنگڑنا ہو سینسس ہو اگر سینسس ہوا تو کون کتنے ہیں کس کو کیا کیا ملا آزادی کے بعد کس کے پاس کیا کیا ہے کتنے نوکریہ ہیں کتنے لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں کتنے پاس کھیتی کرتے ہیں کتنے زمین کس کے پاس کتنی ہیں یہ سب پار آ جائے گا تب ہم کار اکرم بنا سکتے ہیں کہ کس کو کچھ نہیں ملا اس کو کئیسا دینا کس اگر سینسس ہوا تو اسی وقت بہار آئے گا تو اس لئے ہم لڑ رہے ہیں اسی لئے ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اسی لئے آپ کی مدد ہم چاہتے ہیں تو اسی لئے بھائیو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا میں اتنا ہی کہوں گا کہ اے جو چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں خاص کر کے گھاسی داز تھی جو ستنامی پنت کے ستاپنا کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور ان کی وجہ سے ہی یہ ستنامی پنت یہاں پر ستاپیت ہوئی اور آج کوئی ایسی ویچار دھارہ کے لوگ دیش میں بہت کم ہیں صرف جنتر منتر وہ یہ بتاتے ہیں لیکن صحیح مارک اگر کسی نے بتایا وہ گھاسی داس جی نے بتایا ست سے چلنے کا ست سے چلنے کا جو سچائی ہے انہوں نے لوگوں کو دکھایا باقی کے لوگ کیا دکھاتے کے لیے لوگوں کو دھرم کے راستے پہ لانے کے لیے لوگوں کو اچھائی دکھانے کے لیے انہوں نے اسی لیے تو ستنامی آج بہت سے لوگ سہی سہی راستے راستے پہ ہے اور سہی راستہ دکھانے والا کاسی داس جی وہ چھتیس گھر سے ہے اور ایک بات میں بتاؤں گا مینی مہتا جی کا بہت یہاں پر ایک دین ہے اسی بلا تو بازار میں پہلی مہلا لوگ سبا سانسط بنی تُم ابھی بنانے میں ہو تو ہم پہلے ہی کانگریس سے بنا دی سب سے پہلے ایک مہلا کانگریس کی عدیقش بنی کون سرو جنی نائیڑو وہ کانگریس کی تھی وہ پہلی مہلا تھی اندرہ گاندھی پہلی مہلا پردان منتری سونیا گاندھی عدی مہلا وہ کانگریس کے پہلہ پردی پاٹی کو ہم نے اس دیش کا عدی بنی لوگ سبا کے عدی میرا کماری یہ پہلی مہلا بنی سب پہلہ پہلہ جو آتا ہے وہ کانگریس کا آتا ہے اور یہ ہمارا ہم نے کیا اسی لئے ہاتھی کے داد کھانے کے ایک ہوتے ہیں اور دکھانے ایک ہوتے ہیں ایسا یہ لوگ پی جے پی کے لوگ اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ہمارے دیش کے لئے بات کرتے ہیں تو ان کو مہی بھی کھوں اور کانگریس ہمیش کسان کے لئے گریبوں کے لئے پچھڑے لوگوں کے لئے ہر ریک کے لئے کام کرتے ہوئے آئی یہ مکان کا بھوت بولتے ہیں گریبوں کو ہم اتنے مکان کر دیئے لیکن یہاں چھتیس گھر میں جو سینڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے وہ تو دیئے لیکن جن کو نہیں ملا ان کو سٹیٹ گورنمنٹ بند کے دے رہی ان کو بند کے دے رہی ارے یہ کام ہم کرتے ہیں گریبی کیا ہے ہم کو معلوم ہے گریبی ہر زگے کئیسی ہے اس کا پورا نچوڑ ہمارے پاس ہے تو ہم صرف بات کرنے سے ہوتا نہیں اس لئے آپ سوچ نا چاہیے اور یہ لوگ جو ہمیشہ اپنی بات کو کہتے ہیں لیکن کام نہیں کر دے ہم نے اتنی یوجنہ ہیں ڈالی اب میرے کو بھی آج نہیں آرہ کانگریس کے جن کلیان کاریوں کی لمبی لیسٹ ہے ایک نائی یوجنہ پاس سالوں میں ایک لاک پچھا تر ہزار کروڑ کی راسی عام لوگوں کے خاتے میں پہنچ گئی نائی یوجنہ کے پاس سالوں میں چالیس لاک لوگ گریبی ویکہ سے بہار آئے انیس لاک کسانوں کا کرسی رن ما پہ ما پہ نہیں نہیں ہوا انیس لاک انیس لاک کسانوں کا کرسی رن ما پہ پانچ لاک ترسٹ ہزار بھومین کرسی مزدوروں کو سات ہزار روپے پرتی ورش آر تھک سایتا مل رہی ہے یہ پورے دیش میں اپنی طرح ہی اکیلی یوجنہ ہے یہ سپیش یوجنہ ہے اس کی کسی اور جگہ نہیں ہے تو یہ اوجنہ بھی یہاں سے شروع شروع ہو پانچ لاک سولہ ہزار آدھی واسی بھائیوں کو بھائی ناؤں کو ایک سو ایک لاک اکر ون بھومی پر ادھ کار دلائیا سوامی آتما نند انگلیش میڈیم یہ کئی بھی چلدی سرکار نہیں لیتی لیکن یہ سرکار انگلیش میڈیم سکول بنائے اور تین سو ستی انگلیش میڈیم سکول کے ساتھ دس انگلیش میڈیم کالیج بنائے آٹ نئے میڈیکل کالیج بھی یہاں پر بن گئے اور اس کا فائدہ سبھی چھیتروں کو ہو گیا اور آپ کے چھیتر کو بھی ہو گیا بہت سے یعنی یہ میڈیکل کالیج دلانا انگلیش میڈیم دلانا یہ معمولی بات نہیں ہے ہمارے پچھے ہندی میں پڑھ کے کامپیٹی ٹو ایکزام نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ انگلیش بھی ہونا چاہیے اسے یہی سمجھ کر بھوپیش کی گورنمنٹ یہ کام کی اس کا سب ہم لوگ پرشاو سا کرتے اور اس کو آگے بڑھائیے ہندی کو بھی آپ ستان دیجئے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل انسٹیوشن سکل ڈیولپمنٹ اس کو بھی آپ بڑھا دینا چاہیے تب ہی گریبوں کے بچے آگے آ سکتے ہیں اس طرف میں دیان دینے کے لئے آپ سے جو کہہ رہا ہوں لیکن کہنے کے پہلے آپ کر کے بتائے ہے تو اس لئے اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو آنے والے پارلمنٹ الیکشن میں بھی آپ کو دیان دینا ہے یہ تو ایم ایل الیکشن آپ سیدھا کریں گے اس کے بارے میں تو مجھے آت محسوس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلمنٹ کا بھی آپ کو دیکھنا ہے لوکوں کو مضبوط بنانا ہے اور جتنے زیادہ ایم پیس چھتیس گھر سے آئیں گے وہ بہت بڑا فائدہ کانگریس پارٹی کو ہوگا اسی کے ساتھ میں اور باتیں بھی کہوں گا کہ یہ جو نیو پینشن سکیم کا پیسا آپ کو آنا تھا وہ تو نہیں مل رہا انیس ہزار کروڑ روپے باقی ہے میرے سے کوئی لڑائی لڑے میں ان کا نام نہیں بولتا پارمنٹ میں میں نے کہا جب فیڈرل گورنمنٹ آپ کہتے ہیں تو بہت سے جگہ جہاں اپوزیشن کے گورنمنٹ ہیں اس جگہ منرے کا پیسا نہیں ملا ان کو جو پینشن کا پیسا نہیں ملا ان کو جو ملنا تھا وہ جی ایس ٹی سے ان کو حصہ نہیں مل رہا ایسا کہتے ہی ہمارے پارلمنٹ میں لوگ سبھا میں اٹھ کے کہنے لگے پروف دیو پروف دیو آپ پروف کیا دے ہوں میں پروف یہی ہے کہ آپ بولے ہے کہ کرمچاری کے انیس ہزار آنے والے ہیں وولڈ ایج پینشن کے اپنا نیو پینشن سکیم کے جب یہ سب کی حالات یہ ہے یہ سکیم کی تو اس پہ سوچئے کیسا یہ لوگ لوگوں کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں اس کے لئے میں زیادہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتا ایک بات کہوں گا کہ یہ ہمیشہ ہم کو لڑنا ہے لڑتے ہی رہنا ہے اور ہم جب اچھے ویچاروں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو یہ لوگ ہم کو ہمیشہ دھراتے رہتے ہیں لیکن ادھر ہمارے ایسے بڑے بڑے فنکشن ہو گئے تو دوسرے طرف ED اور income tax کے چھاپے گلتے ہیں ارے وہ کیا proof ہے بگر proof چھاپے مارنا ستا نا لوگوں کو تنگ کرنا درانا یہ کام ان کا چل رہا ہے تو میں آپ سے یہی ونانتی کروں گا کہ آپ ڈروں مت ڈریں گے تو مریں گے ڈر نہ نہیں آپ ندر ہو کے سرکار کے ساتھ تو کانگریس پارٹی کے مکہ منتری کو اور منتریوں کو مصبوط کرو تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کچھ ڈر گئے دور ہو گئے لیڈر ہو جنت ہو کوئی بھی ہو ہم جب نیت سے کام کرتے ہیں ہیں تو ڈر ڈر نیت ضرورت نہیں ہے ستانے تو کتنا ستاتے ہیں بولنے تو کتنا بولتے ہیں ہمارے لیڈر کو ہمارے راہول گاندی جی کو انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا یہ ہی بولا تھا کہ سب گریبوں کے لیے ہم کو کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ایک ہو کر ایک جو ہو کر آگے پڑھ نا ہے اور ہمارے جو گریبوں کو ملنے والے پیسے ہیں وہ امیر لوگ لوٹ لے رہے ہیں اسی لیے اس کو روکنا ہے تو انہوں نے بات کی تب ان کو ڈی پیمیشن کیس ڈالے گزرات میں ایک ہی دن میں فیصلہ آگیا ایک ہی دن میں ڈس کالی فائ کیا ایک ہی دن میں ان کو جیل بیزنے کی تیاری کی تو ایس ہی بات جب ہمارے نیتاؤں کے ساتھ ہوتی ہے ہم لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور جب تم کو بھی ہوتا ہے ہم لوگ ساتھ رہنا چاہیے چاہے مینشٹر سوچ کوئی بھی اگر ہم لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو آگے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آئی تو میں یہی اپنے عدیق شجی سے اور مکہ منتری سے سارے منتری گھن سے یہ بنانتی کروں گا کہ لوگ آپ ایک ہو کر یہ جو گریب لوگ ان کو مضبوط شکتی دیو جو کارکرم ہیں وہ تو ہو رہے ہیں اچھے اس کارکرم کو جرا یہ کارکرم جوروں میں چل رہا ہے اس کے لیے وہ ڈر کے آج رائی پور میں میٹنگ لے رہے ان کو کئیسا کرنا کیا کرنا کس ڈنگ سے ان کو دبانا کس ڈنگ سے یہاں پر جیتنا یہ کوشش کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں لیکن جب تک جنت ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی بھی لوگ آئے تو چھتیس گھڑ کو ہلا نہیں سکتے کانگریس کے ساتھ تو اتنا کہتے ہوئے میں آپ تو سبھی کو دھنیواد دیتا ہوں کہ اتنی مہلہ ہیں اتنے لوگ اتنے مزدور کسان مزدور سبھی لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ کانگریس کا جنڈا آگے لے کے چلیں گے کارکرم کو بھی لے کے چلیں گے قریبوں تک کارکرم آپ پہنچائیں گے یہ مہ آشا کرتے ہوئے میرے چار شبدوں کو سمارت کرتا ہوں